موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سے متعلق مصبت پہلووں اچھی خبروں اور ہمارے مسائل کا حل لیے پروگرام خود کفیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن ناظرین ہمارا آج کا پروگرام جنگلات سے متعلق ہمارے پروگرام کی سیریز کا دوسرا پروگرام ہے جس کے اندر ہم ان امور کا جائزہ لیں گے کہ کن طریقوں سے پاکستان کے اندر کسان اپنی ہی زمین کے اوپر مزید درخت لگا کر پاکستان کے اندر جنگلات کے رکبے میں اضافہ کر سکتا ہے اور کس طرح حکومت اور پرائیوٹ ادارے پرائیوٹ لوگ بہام اشتراک سے جنگلات کی اندر جنگلات کے بہتری کے لیے جنگلات کی دیکھ بال کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو روزگار دینے کے ساتھ لوگوں کو لکڑی مہیا کروانے کے ساتھ لوگوں کو سستی تفریقے مواقع بھی مہیا کروا سکتے ہیں اسی سلسلے میں مولیٹ پروگرام میں پھر جوائن کر رہے ہیں تارک محمود صاحب آپ نازم جنگلات ہیں پنجاب پاکستان کے اندر جن اداروں کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے ان میں تو ایک محکمہ دفعہ بھی ہے اور وہ محکمہ دفعہ اپنی زمینوں کے اوپر جنگلات اگاتا بھی ہے تو جو محکمہ دفعہ کے اندر جو زمینیں آ رہی ہیں آیا اس زمینوں کے اوپر جو درختوں کی دیکھ بال ہے وہ قدر بہتر ہوتی ہے جی بالکل جو ہمارا دفعہ کا محکمہ ہے وہ کنٹونمنٹ ایریاز میں اور ہماری جو بورڈر ایریاز میں سرکے ہیں سٹیٹیجک پلانٹنگ ان پر اور وہ ان کے پاس رکبہ جات ہیں وہاں پر پلانٹنگ کرتے ہیں فارسٹ اپارٹمنٹ انہیں پوری اسسٹینس اور پوری مدد فراہم کرتا ہے پودے اگانے سے لے کے لگانے تک بلکہ ہمارے ایک فارسٹ آفیسر فول فلیج ان کے پاس ہوتے ہیں جو ان کی اس حسلے میں ان کو اسسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے چونکہ وہاں پہ ان کے جوان آرمی کے ہوتے ہیں ان میں سنس آف رسپونسیبریٹی زیادہ ہوتی ہے سنس آف پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ دیفنس پوائنٹا ویو سے بھی وہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پودے جو ہیں پھر ان کی لک آفٹر بہت اچھی کی جاتی ہے تو وہاں پہ پودوں کی کامجابی کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ محکمہ جنگلات اس سال اتنے کروڑ پودے لگائے گا اور اس چیز کا آغاز وزیر اعلیٰ صوبے میں وزیر اعظم وفاق کے طور پر کرتے ہیں ایک رسمی سی تقریب بھی کر دی جاتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں پودے لگتے ہیں لیکن اس کے بعد ان پودوں کو لا وارش چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ نے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بجائے کروڑوں میں لگانے کے ہم وہ پودے لاکھوں میں لگائیں لیکن ان کی کیئر تو کریں تاکہ وہ پروان چڑھ سکیں یہاں پر تو میرے اپنا ذاتی جو ایک میری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر محکمہ جنگلات کے لگائے ہوئے سو پودوں میں سے صرف آٹھ سے دس جو ہیں وہ مچورٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بارے میں تارک صاحب جی یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ درختوں کی تعداد بھی زیادہ لگانے چاہیے اور ان کو کامیاب بھی ہونا چاہیے محکمہ جنگلات جو ہے وہ جو درخت لگاتا ہے اپنی زمینوں پر وہاں پر انشور کرتا ہے جیسے میں نے بتا ہے کہ درخت جو ہے ایک لیونگ چیز ہے زندہ چیز ہے وہ جو ہے اس کی موت بھی باقی ہو سکتی ہے وہ مر بھی سکتا ہے ہمارے انسانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود بہترین ہسپیٹلز بہترین ڈاکٹرز ہونے کے باوجود ہم سارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بچا آنے سکتے ہیں جی تو درخت بھی ایک لیونگ چیز ہے اور پھر اس کے اوپر ہم اتنی کیئر ریسورسز بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے اور پھر اس پہ پریشر گریزنگ کا کٹائی کا گریزنگ کا دوسرے پریشر کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے باوجود جو محکمہ جنگلات درخت دو سال میں دو دفعہ ٹری پلانٹنگ کمپین کرتا ہے اور وہ جو اوپننگ سیرمینی ہوتی ہے وہ سمبولک ہوتی ہے جس لوگوں کو امی اویرنس کریئٹ کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے چی بعد محکمہ جنگلات اپنا کام جھاری رکھتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے جو درخت لگائے جاتے کوشی ہوتی ہے کہ زیادہ بھی لگائے جائے اور ان کو بچائے بھی جائے لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھیں تو محکمہ جنگلات جو اپنی زمینوں پر رقمہ لگاتا ہے وہ انشور کرتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کامیابی ہو اور محکمہ جنگلات کے جو رقمیں ان پر لگائے گی کامیابی وہ اسی پرسنٹ ستر پہ ستر اسی پرسنٹ ہوتی ہے اور پچاس پرسن تو یہ صرف ایک سیکٹر آپ ایک سیکٹر دیکھ لیں زرائی زمینوں کا اس پر ہی ہمارے پچاس کروڑ سے زیادہ درخت موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی صورتحال بری نہیں ہے جتنی کی عام طور پر سمجھے جاتی ہے اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہماری نہریں اور دریاء جو ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ مقدار میں ہم لوگ پلانٹیشن کر سکتے ہیں لیکن اس کے پر اس حد تک ہم لوگ پلانٹیشن نہیں کر سکتے کیوں نہروں اور دریاءوں کے جو اور دریاءوں کے یا ہم جت کو ہم کھالے کہتے ہیں کھالوں کے اردگرے اگر ہم درخت لگا لیں تو وہاں پر پانی کا ایشو نہیں ہے وہاں پر اتنی زیادہ ہمیں کی کیر بھی نہیں کرنی پڑے گی اور جو سب سے بڑا ایشو آرہا ہے وہ پان کس نہیں کر رہے ہیں جی نہروں کے اوپر جو ہیں وہ درخت جو ہیں کافی لگانے کا جیلاو اور مہیکمین جنگلات جو ہے لگا بھی رہے وہاں پانی بھی موجود ہے جنگلاتj ایز پہ ہی موجود ہے جیلاو لگا بھی رہے۔ ہے اگر وہ آپ نہیں کریں گے شروع کے چند سالوں میں خاص طور پر شروع کے تین چار سالوں میں ان چیزوں کی بہت ضروری ہے اگر آپ پودے لگانے کے بعد اس کے بعد اور لاکھوں کی تعداد میں آپ پودے لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کی میٹرنس اس کو پانی دینے کے لیے گوڑی کرنے کے لیے یہ آپ چیزیں نہیں دے گے پانی دینے کے لیے تو وہ پودے سوک جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فیکٹر نہ صرف یہ ہے کہ تین چار سال تک رکھوالی کرنے چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جب تک وہ درخت بڑے نہ ہو جائے بچیوں بیس پچیس سال کے نہ ہو جائے تب تک ان کو ان کو رکھوالی کرنے جائے لیکن ہمارے پر ریسورس کی کمی کی وجہ سے نہروں کے کنارے سڑکوں کے کنارے جو ہم درست لگاتے ہیں وہ تیسے چوتھے سال کے بعد ہم ان کی میٹرنس بالکل ختم کر دیتے ہیں اور اس کو خدا کی آس کے پر چھوڑ دیتے ہیں طرح صرف آپ نہیں سمجھتے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو محکمہ جنگلات ہے وہ اپنے سوکھے ہوئے درخت جو ہے وہ کاٹ کر بیٹھتا بھی ہے اسی اچھا خاصہ کو ایک عرب روپے کے قریب ہر سال محکمہ جنگلات پنجاب کو ریونیو بھی آتا ہے تو ریونیو کہا جاتا ہوئے کرو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے جی وہ محکمہ جنگلات جو ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے جب سے یہ ہماری شیشم کا سوکڑا شیشم سوکنی شروع ہوئی ہے اور کچھ development projects کے تحت درختوں کی کافی کٹائی ہوئی ہے اور پچھلے پندرہ بیس سال سے محکمہ تقریباً ایک عرب روپے آ جو ہے وہ محکمہ کی اکیٹی میں جام کروا ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے جو پیسے گورنمنٹ فورسٹ دپارٹمنٹ آرم کرتا ہے وہ گورنمنٹ کا ریونیو ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے ریونیو میں چلا جاتا ہے اس کو میں ایکسپینڈیچر یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہے گورنمنٹ اس کے لیے ہمیں الگ سے بجٹ ٹیلوکیٹ کرتی ہے اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بجٹ ہمیں ملتا ہے اس کا تقریباً ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ ہماری تنخواہوں میں اور انفرسٹرکچر میں چلا جاتا ہے اور یوکیلٹیز میں کمیونکیشن میں سٹاف کی طرحوں میں چلا جاتا ہے ہمارے پاس صرف کوئی پندرہ ایک پرسنٹ کے اراؤنڈ بہت فگر بچتی ہے جس جو ہم ایکچوال جنگلات لگانے میں کامے لے کے آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو جو آپ ایک ارب روپیہ کماتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک ارب روپیہ بھی دے دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جتنا آپ کام کرے اس سے کم از کم تین چار گناہ پنجاب کے اندر آپ کام کر سکیں گے یہ ایشو انڈر ڈسکیشن رہا ہے کچھ کچھ عرصہ پہلے کہ فارسٹ اپارمنٹ کو اس طرح سے انڈیپنڈنٹ کر دیا جائے کہ جتنا وہ ریونیو جنریٹ کرے اتنا ہی اس کو اس کے ایکسپینڈیچر کے لیے دے دیا جائے جے یا اسی ریونیو میں سے یوز کر لے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مچور نہیں ہوا تھا لیکن اب جس طرح سے فارسٹری مینجمنٹ کا اور فارسٹری کا اور فارسٹ کا محولیات انویرمنٹ کے حوالے سے کنسپٹ چینڈ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے فارسٹ کو اپنے جنگلات کو ریونیو یا یا آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں صرف سمجھنا چاہیے بلکہ ان جنگلات کو بچانا چاہیے ان کو کنسپ کرنا چاہیے اور اگر لیکن اگر ہم اس کو سورس آف آمدنی بناتے رہے تو پھر ہمارے جنگلات جو ہے وہ کرتے رہیں گے نئے لگانے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے اور پبلک پریشر زیادہ ہے لینڈ کے لیے پانی کے لیے جنگلات کی پریورٹی ترجیم نیچے ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آمدنی جنگلات سے اتنی ہی لینی چاہیے جتنا جنگلات کی بہتری کے لیے تھننگ کرنی پڑے چھٹائی کرنی پڑے یا سوکھے ہوئے کٹنے پڑے اسی کو ریونیو بنایا جائے مشکل سورس آف ریونیو فورسٹ کو نہ بنایا جائے بلکہ محولیہ کی حوالے سے انس کو کنزرد کیا جائے میرا جز زیادہ خیال ہے اچھا ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو جنگلات ہیں ان کو انڈسٹری کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے ان جنگلات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری بھی اسٹیبلش کی جا سکتی ہے وہ اس طرح کہ تاریخ سب اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ قبل تک چھانگا مانگا جنگلات کے اندر توت کے درخت ہوا کرتے تھے کہ جن کے پتوں کے اوپر ریشم کے کیڑے پالا کرتے تھے اور اس ورہ سے چھانگا مانگا کہ اردگرد ایک اچھی خاصی مناسب مقدار میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ریشم کی کیڑے پالا کرتی تھی اور اس سے ریشم پیدا کیا کرتی تھی وہ تود کے درخت کٹنا شروع ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ کام چھوڑتے چلے گئے تو اگر یہ محکمہ جنگلات اپنے درخت تو لگا رہا ہے اللیڈی وہ تو اسے لگانے ہیں اگر وہ اپنے ان زمینوں کے اوپر تود کے درخت لگا لیتا ہے تو اس سے تود کے پتے جو ہیں اس سے اردگرد کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو اگر پرمٹ بھی شکر کر دیتا ہے ایک مناسب قیمت کے اوپر ایک مناسب مقدار میں ان کو پتے بھی اتارنے کی ادار دیتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اردگرد علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ریشم سازی کی سنت پروان چڑھنا چلو جائے گی اور پاکستان جو ریشم اس وقت جو کس زمانے پاکستان ریشم میں خود کفیل تھا پاکستانی ریشم ایکسپورٹ ہوتا تھا اور پاکستان ریشم ایمپورٹ کر رہا ہے پاکستان درامت کرتا ہے چائنہ سے انڈیا سے ریشم جہاں ہم لوگ مسنوعی ریشم ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے پاکستان ریشم میں خود کفیل بھی ہوگا لوگوں کو روزگار بھی ملنا چروع ہو جائے گا جی بلکل صحیح ہے کچھ حرصہ پہلے تک جو ہمارے ایریگیٹر پلانٹیشنز تھی ان کی مینجمنٹ اس طرح سے تھی کہ ہم شیشم کے ساتھ جو توت تھا وہ مکس کر کے انڈر سٹوری لگاتے تھے چیک ہے اس میں پھر جو سری کلچر کا شعبہ ہے یا ریشم کے کیڑے پالنے کا شعبہ ہے اس کے لیے سوری پرمنٹ بھی ہم دیتے تھے اور وہاں پہ ایز کارٹیج انڈسٹری اور یہ یہ کافی وہاں پہ لوگ جو تھے کیڑے پالتے تھے اور اپنا وہ بنا کے اس کو راہ سلک جو ہے وہ مارکٹ اس کی مارکٹنگ اس کی کرتے تھے بیٹھتے تھے اس کو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہمارا ریشم سازی کا شعبہ ہے اس کو الگ کر دیا گیا الگ کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم پرمنٹ دیتے تھے جنگل میں اور وہ جنگل میں پورے جنگل میں لوگ پتے توڑتے تھے تو ان پتوں کی آڑ میں ہمارے جنگلات کو کافی نقصان کچھ جاتے تھے اچھا وہ پتے توڑنے کے بجائے پورے ٹانے توڑ کے لے جاتے تھے اچھا اور کچھ دوسری کبھاتیں بھی تھی تو میکنگلات میں پھر یہ جو پریکٹس تھی جو کچھ عرصہ پہلے ختم کر دی کچھ ایریاز الگ سے مقصود کر دیے ریشم سازی کے لیے اور وہاں توت کی بہتر قسمیں جو ہائیبرٹ توت تھا باہر سے امپورٹ کیا ہوا چائنہ سے وہ ہائیبرٹ توت لگایا اور وہاں پہ ریشم سازی کا الگ سے شروع کر دیا لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم اس میں اتنے کامیاب نہیں رہے جترہ ہمیں رہنا چاہیے تھا میک میں میں ابھی بھی ایک سوچ ہے ہم یہ ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے کہ اس اولڈ سسٹم کو سے پھر ایک دفعہ ریوائیو کیا جائے یہ الگ سے بھی رہے تاکہ ہم اس کارٹیج انڈسٹری کو دوبارہ سے ریوائی کر سکیں ٹھیک ہے طرق سب دنیا بھر کے اندر جائیں گھومیں دنیا بھر کے اندر ایک کیمپنگ کا کانسپٹ ہے دنیا بھر میں لوگ تفریق کے لیے جنگلات میں جاتے ہیں وہاں پر کیمپ لگاتے ہیں ایک دو تین ڈاتے ہیں وہاں پر نیچر کے قریب رہتے ہیں ساف سترے محول میں ساف ستری آکسیجن کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر سویمنگ بھی کرتے ہیں وہاں پر شکار بھی ہوتا ہے ایک خاص محدود پیمانے تک اور لوگ اپنی زندگی کو زندگی کے لذتوں سے فائزہ اٹھاتے ہیں لیکن پاکستان دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ کتن کسی قسم کا یہ کانسپٹ ایون پنجاب میں تو نہیں رہا آپ اگر پنجاب میں کسی نے جنگل تھوڑے بہت بچے اس میں جانا بھی ہے تو لوگ صبح جاتے ہیں اور شام گھر اپس آ رہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو اس ٹرینڈ کو ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جنگلات کو کے اندر جائیں اور اس سے جنگلات محکمہ جنگلات کی جو ہے ریونیو بھی اضافہ ہو اور لوگوں کے بہتر تفریقہ بھی مجسر آئے جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے ہمارے جو جو بھی جنگلات ہمارے ہیں فورس ہیں ان کا ایک پہلو جو ہے وہ تفریق پہلو بھی ہے اور بہت سارے ہمارے جنگلات اس مقصد کے لیے استعمال بھی ہو رہے ہیں جس کی مشہور مثال آپ کا چھانگا مانگا ہے جلو پارک ہے اور لال سو ہنرا نیشنل پارک ہے تو یہاں پہ لوگ ٹوریسٹ جاتے ہیں اور دے کے ٹائم وہاں پہ بوٹنگ کی سہولیات بھی ہیں وہاں پہ سویمنگ پول بھی ہیں اور باقی گیجٹس وغیرہ بھی ہیں بچوں کے لیے ریل ٹریکس بھی ہیں بچوں کے لیے تو کافی اس میں یہ ایکٹیویٹی ہے لیکن اس ایکٹیویٹی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ ریگریشنل ایکٹیویٹی جو ہے موسٹی فارسٹ بھی کماتا ہے اور لوگ آتے بھی ہیں اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے within the limits کے فارسٹ کی منیجمنٹ نہ خراب ہو یا فارسٹ ڈیمیج نہ ہو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور بڑھایا جا سکتا ہے تفریح سولیت مزید بہتر کیا سکتی ہے سب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ہمارے فارسٹ جو ہے ان کی منیجمنٹ دن بدین خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے درخت کٹتے ہیں لوگ ان کو بیچتے ہیں ان کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور جنگلات جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلی جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انٹریڈیوز کروائیں اور پرائیویٹ پبلک جو پارٹرشپ ہے اس کے دروح کو اپنے فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں